موسیقی ان کی مدد فرمائیں مار کے سمجھنے بات تو آپ نے just for the sake of money یعنی to understand کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کو زہریلہ نہیں بنانے دینا always اور یہی بات جب آپ پڑھانے بیٹھیں گے کچھ بچے ہوں گے جو موڈی ہوں گے آپ کی بات صحیح نہیں سنیں گے یہ نہیں کریں آپ ان پہ فوکس مت کرو فوکس سے مراد الجھنے والا مت کریں خیال رکھیں وہ آپ کے اپنے ہیں وہ آپ کے ذمہ داری ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ دیکھیں 35 منٹ میں آپ نے ایک کلاس پڑھانی ہے ایک certain topic teach کرنا ہے آپ 35 منٹ کے اندر 15 منٹ 10 منٹ اس ایک شخص کے ساتھ الجھ گئے جو آپ کو الجھانے کے لئے وہاں موجود تھا کچھ بچے آتے ہیں دیر سے وہ ہر دفعہ دیر سے آتے ہیں آجا جب وہ دیر سے آتے تو استاذ صاحب کچھ شروع شروع میں تو بولتے ہیں جس طرح husband شروع شروع میں بولتے ہوتے ہیں شروع شروع میں تو بولتے ہیں اور بعد میں وہ کیا کرتے ہیں یوں دیکھا سڑ کے چپ کر کے مو ادھر کر لیا اور پھر تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو میں نے کچھ کہا نہیں تو پھر وہ انڈائریکٹلی جملے بول بول کے بول بول کے پھر بھی سارا وقت اس ایک شخص کو دے دیتے ہیں اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سزا مل رہی ہوتے ہیں ایسا مت کیجئے آپ اپنی پریزنٹیشن جو آپ بنا کے آئے ہیں 35 منٹ 45 منٹ کا ایک گھنٹے کا آپ تاریٹھے ہوتے ہیں what we need to understand is what you say, how you look and how you say. The thing that I have talked about, what you say, how you say and how you look. I told you that 50% آپ کے look matter کرتی ہے, 40% the rise and fall of your tone. مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کھڑے ہوکے میں آپ سے کہوں کہ I am feeling sad. آپ کہیں گے کمال کر رہے ہو. یہ سیڈ والوں کی ایسے آواز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے سیڈ لفتہ میں نے اس کو انٹھون اس طرح سے نہیں کیا. اور اگر میں کھڑے کھڑے کہتا ہوں I am feeling great. جب آپ بچوں کو appreciate کرنے جائیں. آپ اسے جب well done کہیں تو آپ کا well done energy والا ہونا چاہیے. ایک بچہ بڑا زبرست کام کر کے آپ کے حضور پیش ہوا یا آپ گزر رہے تو اس پر نظر پڑ گئی اور آپ نے ہلکا سے اس پر ہاتھ رکھی ہوں. نہیں بولا well done. وہ ایک اور چیز ہے. اس کو لگے گا جیسے اسے نئی زندگی عطا ہو گئی. اور پھر وہ اور محنت کرے گا. اور اگر آپ سے کہیں ہاں ہاں good. تو اس کا مطلب پھر وہ نہیں ہوگا جس کا مطلب ہونا چاہیے. اور یہ رشتوں میں خاص طور پر. مجھے یاد ہے کہ میں ایک پاکستان کا بڑا ہوتیل ہے. ان کے bearers جو ہیں ان کو میں training کروانے کے لئے گیا. یہ جو etiquette ہوتے ہیں. کہ glass کہاں رکھنا ہے یہ وہ سب. اب جو میں وہاں پر گیا تو میں نے ان سے ایک بات کی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ذرا اسی طرح سے سمجھنے کوشش کیجئے گا. میں نے ان سے بات کی میں نے کہا جناب آپ یہ glass جب اگر مثال کے طرح پر آپ کو ادھر سے آکے رکھنا تھا. آپ ادھر سے آکے رکھنے تو آپ کتنی دفعہ معذرت کرتے ہیں گراہک سے customer سے کہنا کہ سر ہم بہت معذرت کرنی پڑتی ہے. اگر ہم تو وہ جو spoon ہے یا فوک ہے وہ جہاں رکھنے اگر ترتیب سے نہ رکھیں تو ہم معذرت کرتے ہیں. میں نے تنخواہ پوچھی تو ان نے تنخواہ بتے کو جو اتنی زیادہ نہیں تھی. میں نے کہا جب گھر میں جاتے ہو اور جوتے اتار کے ایک سائیڈ پہ پھینکتے ہو جرابیں ادھر پڑی ہوتی ہے کپڑیں اتار کے ادھر پھینک دیتے ہو جن میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. کبھی اس کے اوپر گھر والوں سے sorry کیا ہے؟ تو لمحہ بھرکو نا وہ ٹھہر گئی اس کی آنکھیں ہیں میرے سامنے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں سر گھر سے ہمیں تنخواہ تھوڑی ملتی ہے. جملے پر غور فرمائے گا خدا قسم عظیم جملہ کرتا آپ تک پہنچ گیا. کیا کہنے لگا گھر سے ہمیں؟ یعنی ہم مینرز بھی ادھر دکھا سکتے ہیں جہاں تنخواہ ملتے ہیں. ہم برداشت بھی اسے کرتے ہیں جو ہمیں تنخواہ دیتا ہے اور جو ہمیں زندگی عطا کر دیتے ہیں ہم اسے برداشت نہیں کرتے ہیں. جو سارا دن ہمارے انتظار میں رہتا ہے ہم اسے برداشت نہیں کرتے ہیں. دیتے ہیں تو ہمیں گے؟ ہم سارا دے دیتے ہیں جو ہمیں گے، میرے دیتے ہیں۔